بسم اللہ الرحمن الرحیم عہدداران کو اور اہم بیروکیسی کے لوگوں کو تبدیل بھی کیے گیا ان کے تبادلے بھی کیے گیا اور آنے والے دنوں میں کئی مزید تبادلے اور تقرریاں دیکھنے کو ملیں گی اس کے ساتھ یہ خبر بھی ہے کہ کل پنجاب اسمبلی کا نو منتخب ارکان بقیدہ طور پر حلف اٹھائیں گے اور کل اجلاس ہونے جا رہا ہے صبح دس بجی اور آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کرتے جلئے ہیں کہ آج عمران خان کو ان کے پارٹی رینما اسد قیسر کمبر عیوب اور میرے خیال میں شہرام ترکی ملنے گئے آڈیالہ جل میں تو ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں کرائی گئی اور اس کی واضح وجہ یہی بتا جا رہی ہے کہ نو لیر یا شریف فیملی کی طرف سے بیروکریسی پر اور خاص کر جل حکام پر دباؤ کی وجہ سے عمران خان کی پارٹی رینماوں کے ساتھ ملاقات نہیں کرائی گئی ہے لیکن یہ لوگ بزہر تو ملنے عمران خان کو انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے گئے تھے لیکن درمیان کی خبر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بھی مقتدار قوتوں کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے اور مقتدار قوتوں کے ساتھ ان کے معاملات بھی تیر پا چکے ہیں اور یہ مقتدار قوتوں کا پیغام عمران خان کو دینے گئے تھے لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو پائی ہے اب بھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مقتدار قوتوں پر خاص کر عالمی برادری اور اس سے بڑھ کر عالمی مالیاتی اداروں کا بہت زیادہ دباؤ ہے اور ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ منصفانہ نہیں ہوئے حالانکہ اس سے پہلے چین اور سعودی عرب الیکشن کے حوالے سے اتمینان کا اظہار کر چکے ہیں مگر یورپی یونین عالمی برادری اور عالمی میڈیا اور اب عالمی مالیاتی ادارے عدم اتمینان کا اظہار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مقتدار قوتیں خاصی پرشان ہیں کیونکہ اگر شباہ شریف وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا بھی لیں اور کیونکہ ایک ماہ باقی ہے آئی ایم ایف کے پورام میں مارچ کے انڈ میں پھر اگر آئی ایم ایف کا پورام پاکستان کو ملا تو تب ہی ممکن ہے کہ پاکستان کی معیشہ سروائب کر سکے گی بگر نہ ملک میں مزید معاملات بگڑ جائیں گے اور میشہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتی ہے اس سارے کچھ کو بچانے کے لیے کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے اور عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ چونکہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ داندلی زدہ ہیں اس لیے وہ عدمی تمنان کا اظہار کر رہے ہیں تو اب بھائی معاملہ یہ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب بھی نون لیگ کے حوالے کر دیا گیا ہے مگر وزارت عظمہ حوالے کی جا رہے ہیں اور اس حوالے سے کچھ مقتدار قوتوں نے شرائط رکھی ہیں اور ان شرائط پر اور کچھ معاملات پر دسکشن کرنے کے لیے آج بقیدہ طور پر ایک بفت اڈیالہ جیل میں گیا ہے اور یہ بھی مقتدار قوتوں کی طرف سے کہا گیا ہے پھر تحریک انصاف ہو کہ آپ فل فور انٹرپارٹی الیکشن کروائیں اور پھر آپ کے ساتھ معاملات وہ حتمی ڈیل کی طرف لے کر جاتے ہیں اس حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج معاملات تیہ پائے ہیں اور دوسری جانب تحریک انصاف کی طرف سے انٹرپارٹی الیکشن کی بھرپور تیاری کا آغاز کر لیا گیا ہے اور آپ کو یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ تحریک انصاف میں انٹرپارٹی الیکشن میں جس کا زیادہ عمل دخل یا کردار ہے وہ بشرا بی بی کا ہے چونکہ بریسٹر گور خان اور سولیمان خان جو ہیں ملنے آج بنی گالا میں بشرا بی بی سے گئے تھے اور ممکنہ طور پر جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پارٹی معاملات اور خاص کر انٹرپارٹی معاملات پر بشرا بی بی کے ساتھ ڈسکس کرنے گئے تھے